موسیقی سنالی باندرے بولی ورڈ اداکارہ سنالی باندرے سلور سکرین پارے کے کامیاب اداکارہ کے طور پر جانی جاتی ہیں انہوں نے سو سے زائد فلموں میں کام کیا ہے سنالی باندرے یکم جنوری 1975 کو انڈیا کے شہر ممبئی مہارہ شٹرہ میں پیدا ہوئی ہیں سنالی کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کاریر میں تمام مشہور خان کے ساتھ کام کیا ہے یعنی انہوں نے شارو خان، آمر خان، سلمان خان، سیف علی خان ان تمام اداکاروں کے ساتھ انہوں نے فلمیں بنائی ہیں جبکہ اجے دیوگن، سنجے دت، انیل کپور، سینل شیٹی، اکشک مار بھی ان کے ساتھ بطور ہیرو شامل رہے ہیں سنالی باندرے کو تیل گو، مراتھی، تامل اور ہندی فلموں میں مروف اداکارہ کے طور پر شہرت حاصل ہیں بطور مارڈل انہوں نے شو بیز کی دنیا میں قدم رکھا ان کا بطور مارڈل انتخاب سٹار ڈسٹ ٹیلنٹ سچ سے ہوا جس کے بعد انہوں نے مختلف پروڈکٹ میں برانڈ ایمبیسٹر کام کیا انیس سو چرانوے میں انہیں فلم آگ میں کام کرنے کا موقع ملا جس میں ان کے ہیرو گویندہ تھے اور انہیں پہلے ہی فلم سے شہرت حاصل ہوئی جبکہ فلم دل جلے جو انیس سو چیانوے میں ریلیز کی گئی ایک درمیانہ درجہ کی فلم ثابت ہوئی عامر خان کے ساتھ ان کی فلم سر فروش ایک کامیاب فلم تھی جس کے بعد ان کی فلم زخم اور ڈپلیکیٹ جو کہ انہوں نے شارہ خان کے ساتھ بنائی بہت کامیاب رہی سنالی پاندرے نے بینگلور سے ایڈیوکیشن حاصل کی ہے سنالی پاندرے نے جن فلموں میں کام کیا ان کے نام کچھ اس طرح ہے انیس سو چرانوے میں انہوں نے آگ اور نراز فلم میں کام کیا انیس سو پچھانوے میں انہوں نے دی ڈان گدار ٹکر بومبے وغیرہ فلم میں کام کیا اور انیس سو چھانوے میں انہوں نے رکشک انگلیش بابو دیسی میں دل جلے اپنے دم پر سپوت وغیرہ میں کام کیا اور انیس سو ستانوے میں انہوں نے بائی ترازو کہہر فلم میں کام کیا اور اگر بات کریں انیس سو اٹھانوے میں تو انہوں نے قیمت ڈپلیکیٹ بہت ہی شاندر فلم ہے ہم سے بڑھ کر کون میجر صاحب انگارے زخم اور انیس سو ننانوے کی بات کریں تو اس دور میں انہوں نے ہم ساس ہاتھ ہیں دہک سرفروش چل میرے بائی دل ہی دل میں ہمارا دل آپ کے پاس ہے اور اسی طرح دوہزار سن کے اندر انہوں نے لاب یو ہمیشہ اندرہ دوہزار تین میں چوری چوری کل ہو نہ ہو اور دوہزار چار کی اگر بات کریں تو شنکر دادا ایم بی بی ایس اور دوہزار تیرہ کی بات کریں تو اس میں ونس اپ آن ار ٹائم ان دا ممبئی اسی طرح ان کی اور مشہور فلمیں ہیں جس دیس میں گنگا بیہتی ہے چوری چوری وغیرہ شامل ہیں سنالی باندرے نے پچاسمیں فلم فیر اوارڈ میں میز بانی کے فرائز انجام دیئے تھے جبکہ وہ چار بار انڈین آئیڈیل میں بطور جج بھی فرائز انجام دے چکی ہیں اور انہوں نے متعدد ٹیلیویجن شو میں بطور کمپیر کام کیا ہے سنالی باندرے نے چند ٹیلیویجن شوز میں بھی کام کیا جن میں عجیب داستہ ہے یہ اور انڈیا بیسٹ ڈراما باز اب ہم بات کرتے ہیں سنالی باندرے کی ازدواجی زندگی کی تو سنالی باندرے نے بارہ نومبر دوہزار دوہ کو ایک ڈریکٹر گولڈی بیئی سے شادی کی اور اس کے بعد انہوں نے گیارہ اگست دوہزار پانچ کو ایک بچے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے رمویر رکھا چونکہ سنالی باندرے کی مادری زبان تعمل ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی بیسٹ جو لینگویج ہوگی یا فیورٹ ہوگی وہ تعمل ہی ہوگی اور آخر پر ہم امید کرتے ہیں کہ دوسرے تیرباکار سٹارز کی طرح وہ بھی فلم ڈسٹری میں واپس آئیں تاں کہ ان کے چاہنے والے ان کو دوبارہ فلموں میں دیکھ سکیں اگر آپ کو یہ بائیوگرافی پسند نہیں ہو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایک بار پیر آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی